سعودی عرب کے مدینہ منورم میں جنت البقی کے قبرستان میں اہل بیت کی مزارات کو دوبارہ تعمیرات کو لے کر اجمع شریف درگا سے آواج بلند کی گئی ہے جہاں تنظیم مشن اہل بیت کے زہر اتمام دانشوران اور علماء اکرام کے علاوہ غیر مسلم رہنماؤں نے بھی شرکت کی صوفی صندھ حضرت خواجہ مونیدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگا کے آتے نور میں تحفوظ جنت البقی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا مشن اہل بیت کے چیز میں زبانے کو آج جس مقام پہ آبے حضرت خواجہ خواجہ خواجان مہین مہین موشہ غادی ملے سباک کی یہ مولاد ہے مولاد اکرام کے چیزے دادا رسول پاک کے چیزہ پیر رکھتا بسنا کوئے ہم سید ہیں ہم ساتھ ہیں جب کوئی طرفین ہیں یہ کام ہونا اور ابتداء ہونا سرزمین اجمع شریف مشن اہل بیت کے چیف سید فضل مہین چستی نے مزید جانکاری فرہم کراتے ہوئے بتائے کہ اس کانفرنس کا اصل مقصد جنت البقی میں سو سال قبل توڑی گئی حضرت سیدہ بی بی فاطمہ تزہرہ طیبہ شہزادی اپونین کی مزار مبارک کو مکمل تعمیر نو کی آواج بلند کرنا ہے موسیقی 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 اس کانفرنس میں ملک بر سے نامور شخصیات نے اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے سعودی حکومت سے مزار زہرہ کو واپس تعمیر نو کرانے کا مطالبہ کیا ہے اس میں نظر کی بات نہیں ہے اس میں ہماری آنکہ کی بات ہے ہم اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اس کی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنادے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جنادے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے لگر صحابہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور عارض کرنے لگے یا رسول اللہ انہا جنادت یہودی یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنادہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کرنا ہے علیسک نفسا کیا اگر یہودی کا جنادہ ہے تو کیا انسان نہیں ہے انسان کے جنادے کی حصد ہوتی ہے جو رسول اللہ نے ہمیں ایک یہودی کے جنادے کی بھی حصد کرنا دکھائی ہے وہی رسول اللہ کی شہدادے کے مزار کے لیے آج احتجاج کرنا پڑ رہا ہے جس میں مہت کرنا پڑ رہا ہے ہائے مسلمان ہماری حیمان کی تمزولی پر افسوس ہے مسلمان کسی دوری طرح نیچے آجتا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آباد کیا گیا مسلمانوں کا قبرستان ہے اس قبرستان سے سرکار کی نصفت یہ ہے کہ امام ترمیدی رمائد کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقبول المدینہ مدینے کے قبرستان کے پاس سے گزرے فاقبل علیہ وآلہ وسلم آباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنت الوقیع کی طرف ان قبول کی طرف اپنا چہرہ کرتے اور کہتے اسلام علیکم یا حلال خبور اے مدینے کے قبرستان میں بسنے والوں پر سلام ہو یغبر اللہ لنا و لکن انتم صلی اللہ ورحم بالاتر امیل میں آتا ہے امیل امیل عاشر اللہ عنہ فراقی ہے مارا اینتو احداً قطو اصطقن فاقمت غیرہ عدیقات اور کہتے ہیں انسان کا سچا ہونا یا جوتا ہونا یہ اس کا صادر نہیں اس کا تاظر ہوتا ہے صدیر غزیر کرتے ہیں جس کا صادر نہیں سچا ہو اور پاہ دل نہیں سچا ہو انہوں نے بنائشہ کرتے ہیں رسول اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ سچی دا اگر سیدے وہ سیدہ پاہلہ کی بات ہے انہوں نے زاہر خود بہو رسول اللہ کی قومی ہے ان کا دل سیدہ پاہدیمہ کا دیر بھرارتی خود بہو رسول اللہ کی قومی ہے کانفرنس میں شیعہ جماعت سے قلب جواد نقبی آیت اللہ سید منتظر مہندی محمد علی قادری سید حبیب احمد الحسینی آمن ابباس علی قادری کامران حیدر مطلوب مہندی پنجابی صوفی راج جین تشار گاندی سوامی سارنگ سندیب پانڈے سمیت دگر علماؤں نے بھی شرکت کی اس موقع پر انجمت سید زادگان کے سابق صدر سید مہین حسین چشتی سابق سیکرٹی سید وائد حسین انگارہ شاہ سید گفار قازمی سید ارہت موتی والا سمیت خدا میں خواجہ بھی موجود رہے